نقصیر موسمِ گرمہ میں کافی زیادہ یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے کسی بچے کو مرد کو عورت کو غیر معمولی چوٹ لگ جانا ناکتے ہیں بہت زیادہ ایکسرسائز کرنا اور موسمِ گرمہ میں سمر سیزن میں بہت زیادہ گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے بھی نقصیر آ سکتی ہے بہت زیادہ کسرت سے گرم اشیاء کا استعمال کرنا بھی نقصیر اس کی وجہ سے بھی نقصیر آپ کو آ سکتی ہے میں پتہ ہوں گا آپ کو ہمیپیتی عدبیات نقصیر کے حوالے سے تین ٹوپ ریمیڈیز جن کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ پیور ہو جائیں گے اور کئی اس طرح کے مریض جن کو نقصیر کی میں نے بہت زیادہ مریض دیکھے اور یہ عدبیات دی اور اللہ تعالی نے ہم کو شفا دی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور کچھ آسان سی اس طرح کی ترقیب بتاؤں گا جس میں آپ بغیر کسی دعا کے بھی نقصیر کو روک سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیپیتی کی عدبیات استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا یہ مکمل اس مرز سیکیور ہو سکے آپ سے اتیار ہو سکے چلتے ہیں اس ویڈیو بھی طرف نقصیر آنے کی وجوہات کیا ہیں وہ بتاؤں گا اور نقصیر میں کیا جو ہے وہ مسئلہ درپیش آتا ہے کیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو ہے ناک کے ایک نتنے سے یا ناک کے دونوں نتنوں سے آپ کو جو ہے وہ خون کا آنا یہ کیوں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم کا جتنا بھی بلڈ ہے خون سپولیشن ہے اس کا دماغ کی طرف ہو جانا یہ نقصیر کی ایک بڑی وجہ ہے اسی وجہ سے آپ کو ناک سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے اچانک شروع ہو سکتا ہے وہ زیادہ رفتار سے سپریٹ سے آ سکتا ہے اور رپور زیادہ ایست ایستا بھی آ سکتا ہے صرف کچھ جو قطرے ہیں وہ بھی نقصیر کی آپ کو آ سکتے ہیں یا لگاتار اسی ایک نتنے سے خون پہتا رہتا ہے اس میں تو سب سے زیادہ جو آپ نے پرہیز کرنی ہے نقصیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے گرم اشیاں بلکل بھی نہیں کھانی احتیاط کرنی ہے جس طرح اچار ہے اور جتنی بھی گرم اشیاں ہے گوشت ہے کہ گرم اشیاں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنی ہے اس کی آسان سی ترقیب یہ ہے نقصیر روپنے کی آپ نے یہ کرنا ہے کہ تو مریض ہے اس کو نلکے کے نیچے لے جانا ہے اور اوپر سے اتنا اس کے سر پر پانی ڈالنا ہے کہ اس کی نقصیر جو ہے وہ بھٹ جائیں شہر سے پانی مٹ لگ سکتے ہیں دس مٹ لگ سکتے ہیں اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بھی اس سے نقصان ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بھی سینٹ میں کوئی بات خروف سابتی طرح نہیں ہے سرکولیشن کم ہوتی ہے سر میں پانی ڈالتے ہیں تو جو خون کی دورانیاں ہیں وہ سر سے کم ہوتا ہے جسم والی سائیڈ پر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اگر چوٹ لگی ہے چوٹ کی صورت میں نقصیر اگر آ رہی ہے تو وہ فائدہ مند ہے لیکن اس طرح کے مریض جن کو بقائم کی سے نقصیر جاتی ہے انتہائی زیادہ دبلے پتلے ہیں وہ زیادہ کون بہے گا تو وہ ہی ہوگی اس لئے یہ انتہائی مجرب ترقیب بتائید دوسری ترقیب انتہائی زیادہ آزم ہوتا ہے میری خود آزمائی ہوئی ہے اور اکثر مریض جن کی نقصیر نہیں رکی ہوتی اگر وہ یہ ترقیب استعمال کریں تو فل فور ان کی نقصیر رک جاتی ہے اپنے مریض کو مکمل طور پر لٹاوا دینا ہے چارپائی پہ میج پہ بلکل سٹریٹ لیٹ جانا ہے تاکہ اس کی سرکولیشن کیا ہے پراکولوٹور اپنے اوپر پیچھے کروا دینا ہے سر سے پیچھے کی جانے اس سے کیا ہوگا کون کی سرکولیشن ہے وہ سر سے کام ہوتی ہے اور جب بازو آپ اوپر کرتے ہیں تو سر کے بجائے بازو والی سائیڈ پہ دونوں بازو والی سائیڈ پہ جلے جاتی ہے اور باقی جو کچھ دورانیاں ہوتا ہے وہ جسم والی سائیڈ پہ آ جاتا ہے تو فل فور یہ نقصیر رک جاتی ہے یعنی کوئی بچہ ہے مرد ہے عورت ہے اگر اس کو چل رہی ہے تو آپ یہ فوراں ان کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نقصیر رک جائیں گی اس کے بعد نمبر ثری جو ترقیب ہے پانی ڈالا جائے اگر سائر میں پانی ڈالنے سے نہیں رکی دوسری ترقیب سے بھی نہیں رکی تیس کی ہے اگر اس کو ہیڈ کھڑی کو اپر پانی ڈالا جائے اس سے بہترون کی سرکولیشن کیا ہوگی کم ہوگی دورانیاں جو سر کی جانب ہے وہ کم ہو جائے گا اب میں چلتا ہوں امیپتی قدریات کی طرف سے آپ نے کونسی امیپتی قدریات استعمال کرنی ہے کس طرح استعمال کرنی ہے کیا اس کی علامات ہیں یا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے آپ نے ان تینوں میں سے کونسی دوا استعمال کرنی ہے نمبر ایک پر بات کی جائے جو سب سے زیادہ میری پرکس میں استعمال ہوئی ہے نقصیر کے حوالے سے دوا وہ ہے فاس فورس فاس فورس 200 اس کی علامات یہ ہے کہ سرک کون ہوتا ہے انتہائی زیادہ چمکدار اور کسرت سے نقصیر آتی ہے مریض اٹھنڈے پانی کی اس کو پیاس لگتی ہے یہ ٹھنڈی چیزوں کی وہ خواہش کرتا ہے اور اس کو گرمی ہاتھ اور اس کے پاؤں میں زیادہ محسوس ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہوتی ہے اگر یہ علامت ہے تو آپ فاس فورس 200 مریض کو روزانہ دن میں ایک بات دیں کھانا کھانے سے پہلے پانچ کترے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ایک ہفتے کے اندر مکمل بالکل ٹھیک ہو جائے گی اگر قرآنہ مریض ہے تو آپ کچھ دن دوائے استعمال کرائیں اس کے بعد ہر پانچ دن کے بعد یہ آپ نے آپ کو فاس فورس پرونڈ کی پراب دینی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد یا ایک ماہ کے اندر پرانے سے پرانے نقصیل بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو امیپیتک کی دوسری دوائے فیرم فاس فوری کم سکس ایکس بائیو کیمک کی ادریات ہے چار ٹیبلٹ صبح دوپہ شام لینی ہے یہ آپ کسی بھی نقصیل ورے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں نمبر ثری پہ جو ہمیپیتک دوا ہے وہ ہے ملی فولیم کیوں میں لینی ہے یہ بھی آپ کسی بھی مریض کو نقصیل اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کی بھی علامات یہی ہیں انتہائی زیادہ چمکدار اور صورت قسم کا خون آتا ہے اور قسم کے کسی بھی مخارج سے اگر صورت قسم کا خون آ رہا ہے تو آپ ملی فولیم استعمال کروائیں تو یہ بل بل اس کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ تین ہمیپیتک ادویات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور علامات کی انصاف سے بھی استعمال کر سکتے ہیں